السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالستار اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ہاتھ میں اگر سیمین لائن ہو تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں سیمین لائن کس کو بولتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں عام طور پر جو زندگی کی لائن ہے وہ اس جگہ پر پائی جاتی ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایسے یہ نیچے کی طرف آتی ہے یہ آپ کی لائف لائن ہے یہ جو پہلی دفعہ میرے چینل پر جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں جو پہلی دفعہ ہے یہ پامیسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہاتھ میں زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے کی طرف آتی ہے اور اس کو ہم لائف لائن بولتے ہیں آپ کی جو دماغ کیلکی رہے وہ کبھی اس کے ساتھ جڑ کے اور کبھی تھوڑا سے فاصلے سے شروع ہوتی ہے اور یہ یہاں سے شروع ہو کیسے نیچے کی طرف آتی ہے اور اسی طرح آپ کی ہارڈ کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اس طرف ختم ہوتی ہے کبھی شہدت کی انگلی کے نیچے اور کبھی بڑی انگلی کے نیچے اور کہیں یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی ڈریکشن اسی طرح ہوتی ہے اب آپ کی لک لائن یہاں سے شروع ہوگی اور یہ اوپر کی طرف جائے گی اور آپ کی جو شورت کی لائن ہے یہ یہاں سے شروع ہوگی اور اس طرف جائے گی اور یہاں بھی آپ کے میریج کی لائن ہوتی ہے تو یہ مین ہاتھ پر لائنز ہوتی ہیں جو عام طور پر انسانوں کی ہاتھ میں ہمیں نظر آتی ہیں ہر دوتھرے دیترے انسان کے ہاتھ میں لیکن سیمین لائنز والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ جو دماغ کیلکیل ہے اور یہ جو ہارٹ لائن ہے اور عام بندے کے دیکھیں درمین یہ کافی فاصلہ ہوتا ہے جو عام انسان ہوتا ہے اس کی جو دل کی لائن اور دماغ کی لائن میں یہ ایک فاصلہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ بھی اور یہ فاصلہ ہی انسان کے لیے بہت زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے کیونکہ جب یہ دل اور دماغ کی لائن کے درمین فاصلہ ہوتا ہے پھر انسان جو دل سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں محبت جذبات جو انسان کی اموشنز ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں وہ پیار محبت کو ایک دل کی لائن کے ساتھ سوچتے ہیں اور جو بزنس سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں بزنس کرنا، ایڈوکیشن، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ وہ دماغ کی لائن کے ساتھ سوچتے ہیں تو جب آپ کا جو پروفیشنل آپ کی جو لائف ہے جو آپ کی دماغ کی لکی رہے ہیں جس سے آپ بزنس کر رہے ہیں آپ سٹڈی کر رہے ہیں آپ زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں وہ آپ اس لائن کے ساتھ سوچ رہے ہیں اور جو پیار محبت رشتوں کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہوتا ہے بین بھائیوں کے ساتھ جو آپ کی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن ہوتی ہیں ان کو یہ لائن کنٹرول کر رہی ہے اور اس لائن اور اس لائن کے درمیان یہ فاصلہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا زیادہ ہوگا اتنا بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن نورملی یہ فاصلہ اچھا سمجھا جاتے ہیں کیونکہ پھر اس کے درمیان اتنی بڑی باؤنڈری آ جاتی ہے اتنا بڑا فاصلہ ہوتے ہیں کہ دل کے معاملات کو انسان الگ طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اور جو اس کے بزنس سے لیٹڈ معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ الگ طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اور ان دونوں کے ترمیان گیپ ہونے کی وجہ سے انسان زندگی کے فیصلے کرنے میں کوئی فیصلے نہیں کرتا جلدی میں غلط فیصلے نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ جلدبازی میں فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں سیمین لائنز جن لوگوں کی ہاتھ میں ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں دل اور دماغ کی لائنز سیم ہوتی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ آپ کی زندگی کی لائنیں اب سیمین لائنز کیا ہوگی جو دماغ کی لئے کی رسولی طور پر ایسے نیچے آتی تھی دل کی لائن ایسے جاتی تھی لیکن اب یہ دونوں لائنیں ایک ہو جائیں گی جب یہ دونوں لائنیں مل جائیں آپس میں گڑ مڈ ہو جائیں تو پھر یہ انسان کی زندگی میں کیا اچھے اور برے صراحات لاتی ہیں آج ہم نے اس چیز کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ رین کرنا ہے یہ اب سیمین لائنز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں اس طرف آپ کو لائف لائن نظر آئے گی اور یہ دل اور دماغ کی ایک ہی لائن نظر آئے گی اور یہ تھوڑی مٹی ہوگی یاد رکھیں یہ آپ کو محسوس ہوگیا ایسے کر کے کہ یہ دو لائنیں مل کے ایک لائن شو ہو رہی ہیں اب یہ اس طرح کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ والا جو حصہ اس کو ہم مریخ منفی بولتے ہیں اور یہ مریخ مصبت کا ایری ہے تو اب مریخ مصبت اور مریخ منفی آپ دیکھیں یہ مریخ مصبت کا ایری ہے یہ مریخ منفی کا ایری ہے تو یہ جب سیمین لائن ان دونوں کو آپس میں ملا دیتی ہے دونوں مریخوں کو تو یہ والا جو مریخ ہے جو موٹھے کے اور زندگی کی رائن کے بلکل نیچے پایا جاتا ہے اب اس مریخ کی خصوصیات آپ سمجھیں گے اچھی طرح پھر آپ کو سیمین لائن سنگے میں بھی مدد ملے گی یہ جو مریخ منفی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یکتم غصے میں آتے ہیں یکتم بڑھکتے ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں اگر وہ تھوڑے کمزور ہوں تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں تو یہ جن لوگوں کا یہ بہت زیادہ عبرہ ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر کچھ لائنیں بھی گر رہی ہوگی ہیں تو ایسے لوگوں کو شدید غصہ آتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یکدم غصے میں بھی آئیں گے بڑھکیں گے بھی لیکن اس کے بعد یکدم ان کا غصہ اتر جاتا ہے دوسرا بندہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا یار ہمیں مارے گا یا بڑا اپنے سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے تو ان کا غصہ پھر بڑے یہ اس کے حال سے بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں غصہ بھی ان کو یکدم آتا ہے اور دوسرے کو جب اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتے ہیں تو ان کا غصہ اتر بھی فٹا فٹ جاتا ہے لیکن یہ جو مریخ مصبت والے ہیں نا یہ تو یکدم غصہ آیا بڑک اٹھے لیکن یہ مریخ مصبت جن کا یہ مریخ مصبت ہے آپ کا جن کا یہ عبرا ہوا ہوتے ہیں تو یہ حوصلے والے انسان ہوتے ہیں بزدل نہیں ہوتے ایسے لوگ یا تو کسی کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں لیکن اگر مریخ مصبت والے کا یہ والا بھی حصہ عبرا ہوئے ہیں یہ والا تو جب غصہ میں آئے گا کہے گا کہ جناب میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے میں دیکھ روں گا تمہیں اگر جس کا یہ عبرا ہوا ہوگا لیکن یہ کمزور ہوگا تو یہ کہے گا کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا حصہ اتر جائے گا بس یہ دم دبا کے بندہ باگ جائے گا بات آئی گئی ہو جائے گی لیکن جس کا مریخ مصبت عبرا ہوا ہوگا اور یہ بھی عبرا ہوا ہوگا تو پھر ایسے بندے یہ حالی بات نہیں کہتے کہ میں تم سے بدلہ لوں گا ایسے لوگ جن کا پھر مریخ مصبت عبرا ہوا ہوتا ہے ایسے لوگ پھر بدلہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں بزدل نہیں ہوتے ایسے لوگ بڑے زبردست حصلے والے ہوتے ہیں اور بڑے زبردست جرت والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اگر لا نہ کرے کریمینل مائنڈ کے ہوں تو ایسے لوگ خطرناک قسم کے جو ہوتے ہیں نا کلر قاتل قسم کے لوگ بن جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خطرناک علامت ہے اگر آپ کا مریخ مصبت بھی عبرا ہوا ہو یہ بھی عبرا ہوا ہو یہ بھی عبرا ہوا تو آپ کو جو بڑے بڑے تاریخ میں قاتل نظر آئیں گے جنہوں نے بڑے بڑے قتل کی ہیں دس بیس چالیس یا چاس لوگوں کو قتل کی ہے تو ان کا یہ والا عبار یہ بھی عبرا ہوا ہوگا اور ان کا یہ والا عبار بھی عبرا ہوا ہوگا دونوں مریخ عبرے ہوئے ہوں گے اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جب آپ کی یہ سیمین لائنز ان دونوں مریخوں کو جوڑ دے گی آپس میں تو یہ آپ کو کس قدر بہادر کس قدر جرت والا بنا دے گی یعنی کہ آپ کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں یہ سیمین لائن آ جاتی ہے آپ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ جو ایک فاصلہ تھا نا دل اور دماغ کی لائن والا یہ والی لائن اور یہ پھر دل والی لائن یہ جو فاصلہ تھا یہ فاصلہ ختم ہو چکے ہیں اب کوئی دماغ نے کوئی اچھا فیصلہ کیا یا برا فیصلہ کیا یا تو یہ انسان اگر اچھا فیصلہ کریں تو یہ ترقی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ فیصلہ کوئی غلط کر لیں تو اچھے خاصے بلندی پر ہوتے ہوئے ایسے زمین پر آ کر گرتے ہیں کہ بلکل زیرو ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ انتہا پسند ہوتے ہیں انتہا درجے کے زدی بھی ہوتے ہیں انتہا پسندین کے اندر بے حساب ہوتی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ آ رہی ہے میں جو دل سے فیصلہ کر رہا ہوں جو دل کے معاملات ہیں ان کو میں الگ رکھوں اور جو بزنس کے معاملات ہیں میں ان کو الگ رکھوں اب کیا ہوئے وہ جو دل کے معاملات ہیں وہ بھی ان میں گڑمڈ ہوگے جو بزنس کے معاملات ہیں وہ بھی گڑمڈ ہوگے اب ہوگا کیا کہ اگر یہ آپ کو ہاتھ میں لائن نظر آ رہی ہے اور سیمین لائن یہ دیکھیں مریخ مصبت سے شروع ہو رہی ہے مریخ منفی سے شروع ہو رہی ہے مریخ مصبت پر جا رہی ہے تو ایسے لوگ کیا کریں گے اگر بزنس کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں بہت اچھا پیکی جائے بڑا زبردست بزنس ہے یعنی کہ میں اپنے جو میرا ایک بیسٹ ٹرینڈ ہے میں نے اس کے ہاتھ میں یہ سیمین لائن کیونکہ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اس کی رگ رگ سے واقع ہوں تو وہ کیا تھا بچپن میں زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا لیکن سیمین لائن جب آدمی ہوتی ہے آپ بلکل پڑے لکھے نہ ہو تو وہ انتہا درجے کا انسان ذہین ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے جناب الیکٹوانکس کا جو ہے نا وہ مکینک بننا ہے اور پھر وہ بلکل آن ایڈوکیٹڈ ہونے کے باوجود وہ جناب الیکٹوانکس کا وہ سوفٹ ویر کو بہترین سمجھتا ہے اور انتہائی وہ جنئیس ہے ذہین ہے انٹیلیجنٹ ہے پھر اس نے وہ رپیرنگ کا کام کیا ٹی وی ویڈیو وی سی آر وہ ان کو بڑا چھم کہنے تھا بڑا زوردست اس نے رپیہ پیسہ کمائیا اور اچھا نا کسی نے کہہ دیا کہ یار یہ جو کمائی ہے نا کسی نے کہہ دیا یا اس کے اپنے مائنڈ میں آیا کہ جو ہم مکینک لوگ ہیں ہم بیمانی کرتے ہیں ہمارا جو روزی رزق ہے یہ آرام ہے ہم شاید آرام کماتے ہیں اس نے جناب یکنا اپنی بزنس کو کلوز کیا اس کی ماشاءاللہ بڑی اچھی شوق تھی اس نے اپنا بزنس کلوز کیا اور یہاں پر اس نے اپنی بزنس کو کلوز کر کے وہ بلکل زیرو پہ آ گیا پھر اس نے مختلف دکے کھائے کبھی کوئی کام کر رہے کبھی وہ فروڈ بیٹ رہے کبھی وہ سبزی بیٹ رہے کبھی وہ کیا بیٹ رہے تو ہوا کیا کہ ایک بلکل بلندی پہ پہنچ کے ایک بہترین اپنا بزنس بنا کے ایک اچھا الیکٹرونکس کا مکینک بن کے سورٹ فیر کو اچھی طرح سمجھنے کے باوجود الیکٹرونکس کام کا وہ ماسٹر تھا الیکٹرونکس کے کام کا لیکن ہوا کیا کہ ایک بس غلط چیز اس کے دماغ میں آ گئی تو اس نے اپنا چلتا چلاتا بزنس تباہ کر دیا اور اب وہ سلسل دکے کھا رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہوئے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یا صحیح غلط کر رہے ہیں وہ بزنس کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط ڈسین لیں اور بہت زیادہ پیسہ کماتے کماتے اچانک اس غلط ڈسین کی وجہ سے اپنے بزنس کو تباہ کرنے اسی طرح اگر ان کی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے شادی شدہ زندگی میں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے انہیں اپنے سسرال والوں کی کوئی بات بری لگے اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے تو ہو سکتا ہے یہ بالکل معافی نہ کرے بلکہ ان کی ماں کہہ دے یا ان کی بہن کہہ دے کہ تمہاری بیوی نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اتنے کنفیوز ہو انہیں سمجھینے آئے کہ میری بیوی کا کیا قصور ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو یہ اپنی جو گھرے لو زندگی ہے یہ اس کو بھی تباہ کرنے یعنی کہ یہ بزنس کے معاملات میں بھی کبھی کبھی خود کو خراب کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں تباہی آتی ہے اور بعض دفعہ ان کی جو میریڈ لائف ہوتی ہے جو ان کی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ایسے لوگ بہت جلدی کوئی فیصلہ لیتے ہیں یعنی کہ نہیں یہ اپنے دماغ سے سوچیں گے کہ یار یہ جو میرے گھرے لو معاملات ہیں یہ جو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن ہیں میں نے ان کو کس طرح بیلس میں رکھنے ہیں اور میں نے اپنی جو بزنس کے معاملات ہیں میں نے ان میں کیسے بیلس رکھنے ہیں یہ جب دونوں گڑمونڈ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بزنس میں بھی کافی زیادہ دوکے کھا لیتے ہیں نقصان کر لیتے ہیں روپے پیسے میں بھی یہ بہت زیادہ اپنا نقصان کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ بھی بے انتحاکم آتے ہیں لیکن پیسہ ضائع بھی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے پوری زندگی میں جہاں تک میں نے سیمین لائنز کی جتنے بھی آئے تک میرے حال ہے ہزاروں لوگ جن کے ہاتھ میں سیمین لائنز دی میں نے ان کے ہاتھوں بھی ریڈنگ کی ہے تو میں نے ان لوگوں کو بہت پیک پر بھی جاتے دیکھیں یہ اس پیک کو حاصل کرتے ہیں جہاں پر عام انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم انسان جو ہے نارمل انسان جو ہے جن کی یہ اس طرح کی ہوتی ہے دل کی لگی اور یہ دماغ کی لگی ہوتی ہے یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کی لائن ہوتی ہے تو ہم لوگ سوچ کے رہتے ہیں کرے نہ کرے پتری یہ کیا ہوگا پتری میں اس میں کامیاب ہوں گا کامیاب نہیں ہوں گا اور کبھی کبھی یہ صورتیں ہلوی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ دسیاں ہی نہیں لے پاتے لیکن ایسے لوگ جب ایک دفعہ بزنس کرنے کا سوچ لیتے ہیں ایسے لوگ بالکل انہوں کو اپنے نقصان کی پروانی ہوتی انہوں کو اپنی زندگی کی پروانی ہوتی یہ قدم قدم پر اپنے آپ کو زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے بائک چلائیں گے فل سپیڈ پہ چلائیں گے گاڑی چلائیں گے فل سپیڈ پہ چلائیں گے اس طرح سے زندگی اگزارتے ہیں جس طرح ان کو اپنی زندگی سے پیار ہے ہی نہیں اور بعض دفعہ یہ اکثر ایسے سیمین لائنز والے حادثات کا شکار ہو چکی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری یا تیسری نئی زندگی دی ہوتی ہے یہ آپ بھی شخص سٹڈی کر سکتے ہیں بلکہ جن لوگوں کی سیمین لائن ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ وہ آیا ان کے اندر یہ انتحابسندی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ان کو اپنی زندگی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا انتہا درجے کے بہدر ہوتے ہیں دل کے اتنے مخلص ہوتے ہیں اتنے اچھے دوست ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنے مخلص ہوتے ہیں یہ اپنے دوست کو اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنی جان تک دے دیتے ہیں اتنے مخلص ہوتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو دوست ملتے ہیں زیادہ تر خودگرز ملتے ہیں اور ان کے جو بہن بائی ہوتے ہیں وہ بھی خودگرز ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ تر ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور ان سے جب ان کا مطلب بہن بائیوں کا نکل جاتے ہیں تو ان کو یوز کر کے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ان کو یہ بہت دکھی ہوتے ہیں کہ ان کو زندگی میں مخلص دوست نہیں ملتا اور ان کی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے بہت خوش قسمت ہے اگر ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی چل رہی ہے ان کو کوئی اچھی بی بی مل گئی ہے اچھا سبینڈ مل گئے ان کے فیملی والے بہت اچھے ہیں تو اس صورت میں یہ لوگ انتہا درجے کی بلندی پہ جائیں گے انتہا درجے کی ترقی کریں گے لیکن اگر انہیں خودگرض بہن بھائی ملیں سیلفش رشتے ملیں پھر ان کی زندگی میں بہت دکھاتے ہیں اور قدم قدم پر ان کو بہن بھائیوں سے بھی دکھا ملتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی تباہ ہوتی ہے اور بڑی بربادی یہ لوگ دیکھتے ہیں جہاں تک میں نے اپنے علم سے ان لوگوں کے ہاتھوں کی سٹیڈی کی ہے اور ان لوگوں کو جانا ہے سمجھیں اور پرک ہے باقی یہ ہے کہ آپ کو میں مزید بتا دیتا ہوں اس لائن کے بارے میں کیونکہ میرا فرینڈ تھا دوست تھا اور مجھے اس کے ساتھ پیار بھی بہت ہے تو شاید اس لیے میں نے سیمین لائنز کو ہونا بہت زیادہ سٹیڈی کی ہے اور جو سیمین لائنز کے بارے میں میں بتا رہا ہوں شاید آپ کو اتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سیمین لائن کے بارے میں بتائیں کیونکہ یہ میرے اپنے دوست کے ہونے کی وجہ سے لائن کے ہونے کی وجہ سے میں نے اس لائن پر زیادہ ریسرچ کی ہے میری اس پر زیادہ سٹیڈی ہے تو یاد رکھیں جب آپ کی سیمین لائن یہاں پر ہوتی ہے دل کی لائن شروع اگر یہ آپ کی دماغ کی دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر ایسے اوپر کی طرف سے شروع ہو جائے ایسے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی دماغ کی لکیر دل کی لکیر کی طرف چلی گئی ہے کیونکہ یہ تو دل کی لکیر تھی تو دماغ کی لکیر دل کی لکیر میں مدگم ہو کے یہ ایک ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا آپ کے دل اور دماغ پر آپ کے دل کی حکمرانی ہوگی آپ جذباتی فیصلے کریں گے آپ زندگی سے مایوس بھی جلدی ہوں گے مایوسی پائی جائے گی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میری بیوی اچھی نہیں ہے وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے میرے بین بھائی مخلص نہیں ہے اگر باقی لائنوں میں کوئی اگر خرابی ہوئی جیسے کر آپ کا مون تھوڑا دبا ہوئے آپ کا جپٹر دبا ہوئے تو پھر یہ مایوسی اور یہاں پر کچھ کٹ بھی آپ کو مل جاتی ہیں اس طرح تو یہ نیچے نیچے لائنیں گرتی ہیں تو اس صورت میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے رشتے دوکھے دیں گے آپ کو اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے آپ کی جو گھرے لو زندگی ہوگی جو آپ کی شادی شدہ زندگی ہوگی وہ بھی ہو سکتا ہے نکامی کی طرف چلی جائے لیکن آپ جو دلی اور جذباتی فیصلے کریں گے ان میں آپ مسلسل گلدیاں کریں گے آپ سے غلط فیصلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو بزنس ہوگا وہ بھی کافی ہاتھ تک خراب ہو جائے گا اور آپ کی جو گھرے لو زندگی ہے وہ بھی کافی ہاتھ تک ڈسٹرب ہو جائے گی اور اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گی اب کیا ہوئے کہ آپ کی جو دل کی لائن ہے وہ دماغ کی لکیر میں آکے مل گئی ہے اب کیا ہوگا کہ اب یہ ہوگا کہ آپ میں محبت پیار جذبات کی جو احساسات ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے اب آپ کے دل اور دماغ میں صرف اور صرف آپ کے دماغ کے اوپرانی ہوگی یعنی کہ آپ کے اندر وہ جو ایک فیلنگز ہونی چاہیے تھی بہن بھائیوں کے لیے اپنے وائف کے لیے ان کا ایک خیال رکھنا اور کی فیلنگز کا خیال رکھنا وہ شاید تھوڑا سا کم ہو جائے گا آپ کے اندر کسی حالتہ خودگرزی زیادہ آ جائے گی اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے روپیہ پیسہ کمانا ہے میں نے دنیا کا نمبر ون آدمی بننا ہے جس کے پاس بے انتہا دولت اور جو اشورت بھی حاصل کریں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر مادیت زیادہ آ جاتی ہے آپ کے اندر وہ جو ایک محبت اور پیار کی جذبات ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے اور یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں انسان کا بہت زیادہ صرف اور صرف دل کے ساتھ سوچنا جذبات کے ساتھ سوچنا وہ بھی انسان کو نقصان دیتے ہیں کیونکہ جب ایسا ہوگا تو پھر وہ اس کے اندر مایوسی زیادہ آ جائے گی وہ رشتوں میں باتیں زیادہ فیل کرے گا رشتوں کے ساتھ زیادہ بات بات پر نراز ہوگا تو یہ چیز اسے بہت زیادہ تکلیف دے گی جب آپ کی اس طرح کی سیمین لائن ہوگی اس طرح کی کیونکہ اس میں صرف اور صرف آپ کا دل آپ پر حکمرانی کار ہے اور اگر آپ کی سیمین لائن اس طرح کیسے ہے تو پھر آپ کے دل پر آپ کا دماغ کی حکمرانی ہوگی اس طرف اور صرف آپ اپنے دماغ سے سوچیں گے اس طرف اور صرف روپیہ پیسہ کمانے کا سوچیں گے اس کے علاوہ آپ کے اندر کوئی اور فیلنگز نہیں ہوگی تو جس کی وجہ سے آپ کی جو زندگی ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گی بیلنس تب ہی ہوتا ہے جب آپ بزنس کے معاملات کو بالکل آلاگ رکھیں بزنس میں بھی پیسہ بھی کمائیں سب کچھ کمائیں لیکن جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں جلدبازی میں اپنا بزنس تباہ نہ کریں یعنی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں فیصلے وہ جلدی کر لیتے ہیں اور جلدبازی میں فیصلہ کر کے یہ ہو سکتا ہے اپنی شادی شدہ زندگی تباہ کر لیں یا کسی بین بھائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ اپنا مرنگین ختم کر دیں اس کے ساتھ تعلق توڑ دیں اس طرح کا بھی سین ہو سکتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں میں نے زندگی میں زیادہ تر دکھی زیادہ دیکھیں کیونکہ ایسے لوگوں کو کسی اچھے مخلص دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو قدم قدم پر گائیڈ کریں بلکہ چھوٹا بچہ نہیں اس طرح ہوتا اس طرح ان کو ایک ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے لیے ماں کی طرح مخلص ہو جو انہیں ماں کی طرح گائیڈ کریں بیٹا یہ کام اس طرح نہیں کرنا یہ کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا یہ کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا تو یہ بلکہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ایک زدی نٹ کٹ بچہ نہیں جو ہوتا یہ وہ والا ہاتھ ہوتا ہے اور ایسے بچے کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل پرابلم کس جگہ پہ ہے اور اس کو کس طرح کی گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے تو اب آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ اگر کوئی بہت اچھا صاحب علم ہو جو پاہاتھ کی لائن کو ریڈ کرنے کا علم جانتا ہو وہ آپ کے اندر کوئی بھی اگر اس طرح کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ آپ کی اس پرابلم کو بھی سمجھے گا اور آپ کو اس زندگی میں ایک اچھی گائیڈ لائن دے گا تو اسی لئے میں نے اپنا یہ ورس اپ نمبر دیا ہوئے آپ میرے اسی ورس اپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہے ہیں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس کی آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ زندگی میں بار بار کیوں ناکام ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں مین ناکامی کی وجہ کے ہیں تو وہ چیز ہم ہاتھ کی لائنوں کو سٹڈی کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایسا علم جو انسان کے فائدے کے لیے ہو جس سے انسان کو فائدہ مل سکے جس سے انسان ہیلپ لے سکے سر وہ اسلام میں کبھی بھی حرام نہیں ہو سکتا اسلام میں وہی چیز حرام قرار دی گئی ہے پہنچنے کا خطرہ ہو تو یہ ایک ایسا علم ہے جس پر ہم انسانیت کو انسانیت کی بڑی اچھے طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں انسان کو بڑے اچھے طریقے سے ہیں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اس کو ہم ایک اچھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہر انسان کو جو علم پامسٹی نہیں جانتا اس کو اپنا ہاتھ ضرور ریڈ کروانا چاہیے تو میرے بہت کم چارجز ہیں اگر آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے تو میں آپ کا انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کروں گا باقی یہ ایک بات میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جتنی لائنز ہوتی ہیں ان کو ہم خود بہتر کر سکتے ہیں اچھا کر سکتے ہیں موسیقی